شہباز حکومت کو کس سے خطرہ؟ صرف ایک وجہ اور اس کا تعلق کس سے؟ حکومت کی ناکامی کی صورت میں نقصان کس کا ہوگا؟ انصار عباسی نے حکومت کو تنبیح کر دی تذیعہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ شہباز حکومت جسے پی ڈی ایم ٹو کا نام دیا جا رہا ہے قائم ہو چکی وزیراعظم اور وزراء نے اپنے عہدے سنبھالتے ہی کام شروع کر دیا میٹنگز پر میٹنگز کی جا رہی ہیں وزیراعظم خود کہہ چکے ہیں اور کابینہ کے عراقیم کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اب ماں سوائے کارکردگی دکھانے اور پاکستان کو موجودہ معاشی بھمر سے نکالنے کے اور کوئی چارہ نہیں انصار عباسی نے لکھا ہے کہ ان حالات میں شہباز حکومت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ سے ہے یعنی خطرہ صرف ایک ہے اور اس کا تعلق حکومت کی کارکردگی سے ہے اگر حکومت معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں کامیابی کے درست سفر کا تائین کر لیتی ہے تو پھر یہ ایک مضبوط حکومت ہی رہے گی لیکن اگر شہباز حکومت مشکل فیصلے کرنے سے قطراتی رہی معاشی مشکلات کو حل کرنے میں ناکام رہی ٹیکس نیٹ نہ بڑھا سکی کربوں کا نقصان دینے والے قومی اداروں کی نشکاری نہ کر سکی تو پھر یہ حکومت نہیں چل سکتی معاشی مشکلات کا حل فوری تو ممکن نہیں لیکن چند ہفتوں مہینوں میں حکومتی فیصلوں اور پولیسیوں کو دیکھ کر اس بات کا تائین ہو جائے گا کہ شہباز حکومت کا مستقبل کیا ہوگا یہ بات وزرعظم کا معلوم ہے اور ان کی قابینہ کو بھی کہ ان کی ناکامی کی صورت میں نقصان پاکستان کا ہوگا جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا